بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان اور نزول قرآن تحرین ڈاکٹر سید آتا اللہ شاہ بخاری ارشاد واری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں سورہ الدخان ایک اور جگہ آتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی وعدے تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں سورہ بقرہ معلوم ہوا کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے لہٰذا اس ماہ ہی مبارک کا بنیادی تقاظہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے بارکت کلام کی قابط کی جائے حضر عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پرخائیں ام المؤمنین حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں ماہر ہے وہ شخص اسے لکھنے والے فشتوں کے ساتھ ہوگا جو نیک ہیں اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے مشکل ہے یعنی اٹکتا ہے اس کے لیے دگنا عجر ہے اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت قرآن مجید کی فضیلت عجر کے حوالے سے بیان فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ صاف لے دے میں تلاوت کرتے ہیں تو ان کا مقام بہت بلند ہے اور جو لوگ تلاوت قرآن مجید میں اٹکتے اور صاف لے دے میں نہیں پڑھ سکتے اور پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی جرح سے ان کے لیے دو عجر ہیں پہلا عجر تو تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے ہے اور دوسرا عجر باوجود اٹکنے کے محنت اور مشکل سے تلاوت کرنے پر ملتا ہے حضر عبداللہ بن مسعود عزی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم میں سے ایک حرف پڑھا اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا سواب دس گناہ ہے میں یہ نہیں کہتا علیف نام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے نام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے ترمزید اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیوں کا عجر عطا فرماتا ہے انسان اگر ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اسے ایک نیکی کرنا خود ایک فیل انجام دینا ہے مثلاً راستہ چلنے تے درمیان میں کانٹا آ جائے جہاں بیچ راستے میں پتھر لکری وغیرہ پڑی ہو جس سے مسافتروں کو تکلیف اونٹنے کا اندیشہ ہو تو اسے ہٹا دینا چاہیے اور یہ فیل ایک نیکی ہے اب اس کے مقابلے میں تلاوت کی عجر کو دیکھیں تو صرف الی فلامیم پڑھنے سے تیس نیکیاں نامہ عمال میں جمع ہو جاتی ہیں ایک تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں حروف کی اتعداد تین لاکھ سے زیادہ ہے اس طرح لاکھوں نیکیاں بندہ مومن کے نامہ عمال میں جمع ہو جاتی ہیں اگر ہر ماہ میں ایک قرآن مکمل ختم کیا جائے اور سال کے بارہ مہینے قرآن پاک کے تلاوت جاری رہے تو تین کروڑ اٹھاسی لاکھ کیاون ہزار سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اگر اتنے ہی نیکی اگر اتنے ہی نیک کام کر کے عجر کے حصول کی کوشش کی جائے تو کتنی تعمیر عمر درکار ہو گی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص انعیت فرمائی کہ انہیں تلاوت قرآن مجید کا اتنا عظیم و شان عجرہ انعیت تماتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب کے قرآن آئے گا وہ قرآن اپنے رب سے عرض کرے گا یا اللہ اسے تاج پہنا پھر اسے قرآن کا تاج پہنا جائے گا قرآن عرض کرے گا یا اللہ اسے زیادہ دیجئے چنانچہ اسے قرآن کا جورہ بھی پہنایا جائے گا پھر وہ قرآن عرض کرے گا یا اللہ اسے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور سیریاں درجات چڑھتے جاؤ اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے حضرت عبداللہ بن عمر وزی اللہ عنہ ریان کرتے ہیں رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے ہیں صحیح بخاری ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ جالتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا ناظر شتھ مصر سناتے اور وفاہ سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار سنایا صحیح بخاری اللہ تعالی نے قرآن مجید بننے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کے خوشکابری دی ہے جس میں کسی قسم کا گاٹا نہیں فرمایا وہ لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور نماز قائم کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھکے خرش کرتے ہیں یعنی وہ ایک ایسی تجارت کے امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا سورہ الفاتح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنے خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے میں میرے سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لئے لہذا اس کے بارے میں میرے سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی مسلمت احمد عبداللہ بن عماس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بھی پتہ چالتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے صحیح بخاری حضر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے رواہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تن دنیا میں تبدیل سے پڑھتا تھا پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو سنے ابی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھنے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں ان پر اتمنان نازل ہوتا ہے رحمت انہیں ڈام لیتی ہے فرشتے ان کے گھر گیرہ ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے تو اس کے پاس موجود ہیں صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق خدا کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی رمضان کی ہر رات میں جبرائیل جبرائیل امین علیہ السلام آپ سے ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بیٹیوں نے ہواوں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا یہ تمام حدیث نبی قرآن کریم کی حقانیت و صداقت پاروشن دلیل اور اس بات کا ثبوت ہیں کہ کتاب مبین قرآن کریم اللہ کا عظیم کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم موجزہ ہے اللہ حافظ